بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے کسان بھائی اور بہنوں ڈاکٹر ایشرف صاحب زیادہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے پروگرام کا سلسلہ سیٹرس باغات اور کلینڈر گائیڈ کا آخری پروگرام یعنی آخری دو مئینے سال کے وہ ہیں نومبر اور دسمبر باغبان حضرات جنہوں نے ترشاوہ پھل لگا رکھے ہیں یا وہ ترشاوہ پھلوں کے بھارے میں آگاہی جاتے ہیں کچھ طلبہ اور طالبات جو ان پروگرام کو دیکھ کر اپنے نوٹس تیار کرنا چاہتے ہیں وہ بھی نوٹ فرما لیں اور خصوصاً باغبان حضرات کے انہوں نے اپنے ترشاوہ پھلوں یعنی سیٹرس، آرچرز، باغات میں کیا کچھ کرنا ہے کیا کچھ نہیں کرنا پہلے تو یہ ذہن نشین کر لیں کہ نومبر میں اگیتی اقسام کے پھل جوتے ہیں سیٹرس کے وہ پکنے کا وقت ہوتا ہے نومبر اور اس میں جو گروت ہوتی ہے یعنی پودے کی بھڑوتری وہ رک جاتی ہے دوسرے نمبر پہ یہ یاد رکھیں کہ اس میں آپ نے اگیتی اقسام کی برداست کرنی ہے ہارویسٹنگ کرنی ہے پیکنگ کرنی ہے اور اس کے علاوہ جو منتقل شدہ نرسری ہے ٹرانس پلانٹیڈ نرسری اور خصوصاً نئی منتقل شدہ نرسری اور نئے لگائے گے پودوں کی درادوں کو ختم کرنے کے لیے آپ نے گوڑی کرنا ہے گوڑی کریں تاکہ وہ درادیں پر ہو جائیں اور کونسی درادیں یعنی نئے پودے لگانے میں آپ نے جو جتنی بھی منتقلی کی ہے نرسری کی اس میں اور نئے لگائے گے پودوں کی درادیں جو پڑ گئیں ہیں ان کو گوڑی کریں کہ وہ پور کریں البتہ خادوں کا استعمال نوامبر میں کچھ نہیں کرنا آپ آشی البتہ جو حسب ضرورت آپ دیکھیں تو آپ آشی کریں اس کے علاوہ آپ نے مستقبل کی یعنی کہ پلاننگ کیا کرنی ہے اس میں ایک ایڈوانس پلاننگ کے طور پہ نوامبر میں ہی آپ نے اچھی گلی سڑی گوبر کی خاد کیا وہ انتظام کرنا ہے اور درمیانی پکنے والی اقسام کی فروخت کا بھی بندوبست آپ نے کرنا ہے باقی رہا دسمبر اور آخری مہینہ سال کا یہ ایسا مہینہ ہے جس میں پودوں کی حالت خابیدگی کی ہوتی ہے یعنی کہ ڈارمنسی پیریڈ ہوتا ہے اور نوامبر میں ہی اصل میں ہی رک جاتی ہے ان کی بڑوتری پودوں کی اور دسمبر تو خیر چونکہ خابیدگی کا ہے اور ڈارمنسی پیریڈ ہے اس میں کوئی ایکٹیویٹی پودے کے پھلے کی پودے کے وہ کیا کہتے ہیں بڑھنے کی وہ رک جاتی ہے مکمل طور پر اور کینوں کے پھال کے پکنے کا یہ مرحلہ جاری ہے جاری ہوتا ہے اور یہ یہ تو کنڈیشن ہے باغات کی پودوں دسمبر کے مہینے البتہ دسمبر کے مہینے میں آپ لوگوں نے گدیڑی کے انڈوں کی تلفی بزریہ گوڑی وہ اور گوڑی بھی گیری گوڑی وہ کریں اور یا پھر زہریں ان کا استعمال وہ کریں اور پودوں کے تنوں پر چپکنے والے باندیا پلاسٹک کی نا تاکہ پودوں پر یہ گدیڑی اوپر نہ چڑھیں تو وہ آپ نے بینڈز لگانے ہے سٹکنگ بینڈز یا فسلنے والے بھی لگا سکتے ہیں یا آپ سٹکنگ اس میں سٹک کر جائے گی وہ اوپر نہیں چڑھیں گی یا اگر اوپر چڑھتی اگدیڑی اور پلاسٹک کا ایسا بینڈ لگایا ہوا ہے آپ نے تنے کے تو اس کے اوپر بھی نہیں چڑھیں گی وہ فسل کے نیچے گر جائیں گی لیکن اس کا صد باب بہت ضروری ہے یہ دسمبر میں کرنا ہے اور دسمبر میں فاس فورس اور پوٹاش اور یاد رکھیں تمام باغات کے باغبانوں سے میں گزارش کرتا ہوں اس سٹرس کے باغات کے اس پروگرام کی وساطت سے یہ ایک میرا پیغام ہے کہ کوئی بھی بہ پھلدار پودا ہو اس کو دسمبر میں اس کے نیچے لازمی آپ گوبر کی اچھی گلی سڑی خات وہ ضرور ڈالیں کیناپی ہوتی ہے اس کا گھرا ہوتا ہے گھرا دیکھ لیں اس کا شیڑ دیکھیں اس کی جہاں جہاں وہ اس کے نیچے ڈال کے اس کو گوڑی کر کے پانی دیں اور آپ پاسی البتہ موسمی حالات کے مطابق ایک ماہ کے وقفے سے کریں سٹریس کے باغبان حضرات اور جہاں تک پلاننگ کیا کرنی ہے فیوچر کی تو کنوں کی فروخت خواہ بند و مست کریں اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحب آپ سے اجازہ چاہتا ہے لیکن اجازہ سے پہلے حدیث مبارک اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ یہ جو حدیث مبارک مختلف عنوانوں سے میں پیش کرتا ہوں اور اس وقت میں ایک حدیث مبارک جو کوٹ کر رہا ہوں وہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چھوٹی سی چلیں حدیث مبارک ہے مسلمان وہ ہے سبحان اللہ مسلمان مسلمان ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہے یہ سے کوئی چیز کوٹ کروں گا تو دعاوں میں یاد رکھیں اپنے باغات کا اپنے چرند پرند کا خیال رکھیں اللہ رب رب حزت آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں فیمان اللہ